مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان خدشہ ہے کہ اتحاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم نے بجلی بہران کے خدشے کو نشان دعی کی تھی ملک انارکی کی طرف جار ہے افرہ تفریقہ عالم ہے سرکولر ڈیٹ کا دباؤ کے الیکرک مالکان پر نہیں سارفین پر آ رہا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صورتحال سبل نافرمانی کی طرف جاری ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں اٹھالیس فیصد تک ٹیکس شامل ہے دو ازار روپے کے بل پر ایک ازار روپے ٹیکس ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں تیرہ فیصد سے زائی ٹیکس شامل ہیں اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور جلدی اس کا کوئی مستقل فیلحال نظر نہیں آ رہا ہے لیکن فوری ریلیف کے لیے اقدامات کرنا اس وقت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اسی طرح سن کے شہر علاقے میں سن کا دوسرا بڑا شہر حدراباد میں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں کے تاجر اب اتجاج میں مجھے انہوں نے جس سے اتجاج فال دی ہے ایمکیم کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے اگر حکومت وقت نے کوئی حل نہیں دیا کیا کہ ہم ان کے اس اتجاج کی حمایت نہ کریں اگر اتجاج ہوں ان تمام نائنساتیوں اور ظلم یہ بل اس وقت نہ بلب ہے اس وقت بلب ہے بیدیو بیدیو بیدیو